اللہ کے سائے کے بعد اس کتاب کا سائے ہمارے سر پہ ہے یہ کتاب ہماری پہچان ہے یہ کتاب پاکستان کی پہچان ہے یہ کتاب پاکستان کے جو اُس وقت کے ڈائریکلی الیکٹڈ ریپریزنٹیوز تھے انہوں نے یونینیمسلی اس کو پہ ووٹ کیا کوئی نیگٹیو ووٹ نہیں تھا ابسٹینشنز میرے خیال میں شاید چار تھے تو اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے پاکستان کی اگر میں آپ لوگ سب سیاسی تعلیم ہیں میں قانون کا کیڑا آپ سمجھ لیں میں ہوں میں قانون کے طریقے سے دیکھتا ہوں چیزیں آپ سیاست کے طریقے سے سیاست آپ کا میدان ہے میرا نہیں قانون میرا میدان ہے آپ تفسرے کر سکتے ہیں تنقید بھی ہم پہ کر سکتے ہیں اور تنقید ہم نے سنی بھی مگر جو ہم حلف اٹھاتے ہیں جو میں نے حلف ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اٹھایا ہے چیف جسٹس کے ناتے بلوستان کے اس وقت جب بلوستان میں کافی مشکلات تھے تو مجھے وہاں بلائے گیا اور آپ کو جیسے پرسنل سٹوریز لوگ بلاتے ہیں کہ مجھے اس وقت کے چیف جسٹس نے یاد کیا تھا اس زمانے میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نہیں ہوتا تھا تو وہ اپوائنٹمنٹ آف جزیز دوسرے طریقے سے ہوتا تھا پرانے طریقے سے تو انہوں نے بلائے تو میں سمجھا پتہ نہیں کیوں مجھے بلائے چیف جسٹس نے پریکٹسنگ وکیل چیف جسٹس بلائے تو آپ کو جانا پڑتا ہے میں لکھتا تھا ڈان وغیرہ میں میں نے کہا شاید ان کو میری کوئی چیز بری لگی ہو اس لئے بلائے میں نے ریٹرن ٹکٹ بک کیا تھا تو یہاں میں معلوم ہوا شکریہ مگر آپ نے مجھے سمجھا کہ میں اس قابل ہوں مگر انہوں نے کہا پھر انہوں نے ایسی باتیں کی جو میں ان کا نہیں کہ بھئی آپ کا یہ ملک ہے آپ کے لوگوں بلدستان میں اب آپ کا ہم پہ حق ہے اب آپ کو ہی جا کے کام کرنا ہوگا تو میں گیا اکیلا بلدستان واحد جج تھا اور پھر آشتہ آشتہ اپنی ہائی کورٹ بنائی اپوائنٹمنٹس کیے جو پوائنٹس کیے ججز وہ سارے اللہ کے فضل سے کنفرم ہوئے شاید میرا اُس وقت کا ہنڈر پرسنٹ ریکارڈ تھا پھر یہاں آنے کو ملا اور ہم میں جو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ہم میں جو ہم کبھی کبھی دشمنوں سے اتنی نفرتیں نہیں کرتے ہیں جتنی ایک دوسروں سے کرتے ہیں یہ کیوں ہیں یہ ہم اور آپ آپ سے مراد پارلیم اور بیوراکریسی یہ سب اور سب کا وجود ایک ہی ہونا چاہیے اور ایک ہی ہے وہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا ہمارا کام یہ ہے کہ جل فیصلے کریں آئین اور قانون کے مطابق آپ کا کام ہے ایسے قوانین بنائیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہوں اور اگزیکٹیو کا کام یہ ہے کہ وہ جو قانون بنائی جا اور جو حکومت وقت ہے اس کی پولیسیز کو وہ بہتر طریقے سے ادا کریں یہ میں ذرا سا آپ سے میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ ہاں کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی تو آپ نے مجھے کہا نہیں آئین کی باتیں ہوں گی صرف مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئیں اور میں خیر ان کا فریڈم آف رائٹ ہے وہ بھی یہی آئین دیتا ہے تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں شاید کل انہی لوگوں کا کیس آئے گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے اور شاید وہ میرے خلاف یہ باتیں کریں تو میں صرف یہ کہنا وضاحت کرنا چاہا رہا ہوں میں آیا تھا آئین کی گولڈن جوبلی تھی آج یہ جشن ہے یہ ہمارا ملک پچیس سال تھا قائد عاظم عمد علی جنا اور مجھ فخر ہے کہ میرے والد سنٹرل ورکنگ کمیٹی آف دی آل انڈیا مسلم لیگ جس کے انیس صرف رکن تھے اس میں بلوستان سے وہ واحد رکن تھے وہ بلوستان بلوستان میں مسلم لیگ قائم کی بلوستان نہ صرف بلوستان مگر اس وقت کا جو صوبہ سرد ہوتا تھا اب خیبر پاتونخوا تو وہاں بھی وہ گئے اور انہیں نے یہ وہ سیاسی شخصیت تھی اور انہیں یہ ممکن بنایا کہ یہ دو صوبے جو پاکستان کے ہیں اور اب اگر ان کا رکبہ جوڑیں تو پاکستان خیلے میں بہت بڑا ہو جائے گا کہ یہ پاکستان کا حصہ بنے اور وہ لوگ ان کو کیا ملنا تھا اب آپ ذرا سے یہ سوچیے جب تحریک پاکستان چل رہی تھی آج کے وقت میں تو آپ مفادات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا اس میں فائدہ ہے اور میرا اس میں فائدہ ہے میں یہ کروں یا وہ کروں وہ کوئی حقیق بات نہیں تھی وہ ایک خواب تھا اور اگر وہ خواب پورا نہیں ہوتا تو وہ پھر ایک ایسے معاشرے میں ہوتے جہاں کہ وہ مائنورٹی تھے اور ان سے کہا جاتا کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان سے کیا سلوک ہوتا تو انہوں نے خواب دیکھا قائد عظم علامہ اقبال نے اور پھر ایک پولٹیکل موومنٹ بنی اور دنیا بھر میں دنیا بھر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک وجود میں آیا سب سے بڑا ملک اب مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے یہ شرف پاکستان کے پاس نہیں رہا اب یہ شرف انڈونیشیا کے پاس ہے اس وقت یہ ہمارا دنیا میں سب سے بڑا ملک تھا ہم کس لیے یہ ہم نے کیا اگر آپ کو بہتر ایڈمنسٹریشن چاہیے تھی تو شاید انگریز بہتر ایڈمنسٹریشن دے سکتے تھے مگر ہم اپنی غلطیوں سے اپنی ناکامیوں سے سیکھ کر کے ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ جو کچھ ہے ہمارا ہے تو یہ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی آئی وجود میں اس کے صدر کہلاتے تھے سپیکر نہیں کہلاتے تھے ان کا نام تھا مولوی تمیز الدین ان کو برطرف کیا گیا ان کے انہوں نے چیلنج کیا اور ان کی جگہ ایک بیوروکریٹ جو میخیل میں ریلوے میں ملازم ہوتا تھا ایک وقت میں غلام محمد وہ گورنر جنرل تھا انہوں نے ان کو برطرف کیا اور انہوں نے کیبنٹ آف منسٹرز بنائی مولوی تمیز الدین میرے والد اس کیس میں بھی منسلک تھے انہوں نے چیلنج کیا چیف کارٹ آف سندھ اس زمانے میں سندھ ہائی کارٹ نہیں تھا چیف کارٹ تھا انہوں نے چیلنج کیا اُس وقت کے جو جج تھے وہ تھے ایک کرسٹن جیسٹس کانسٹنٹائن انہوں نے اور ان کے تین ساتھیوں نے جیسٹس بچل جیسٹس محمد بخش نے بحال کیا اور یہ کہا کہ یہ اقدام غلط ہے اور وہ جو منسٹرز تھے ان کو انہوں نے ان کے خلاف ایک ایک ریٹ آف منڈمس جاری کی دوسری ریٹ آف کو ورانٹود کی کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے منسٹر ہونے کا انفرچنٹلی یہ چیلنج ہو گیا اُس وقت کے فیڈرل کارٹ میں اور پھر نتیجہ اُلٹ کیا اُس وقت بھی ایک جیسٹ جج تھے اور تاجب کی بات یہ ہے وہ جیج بھی کرسٹن تھے جیسٹس کارڈنیلیس وہ شاید مائنورٹی میں تھے ان کا ججمنٹ پڑھیں تو انہوں نے اسلام کی بات کی اور مجورٹی ججمنٹ پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ جی ملکہ ہے انگلستان کی جو ملکہ ہے اس کے تابعے تو یہ تضاد جو ہم دیکھتے آئے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مائنورٹیز کا یہ مجھے پسند نہیں ہے وہ برابر کے شہری ہیں اور ان کا بہت بڑا حصہ ہے ایک اور شخص تھے جن کا مجھے بہت فخر ہے جن کا تعلق میرے صوبے سے تھا دورا پٹے وہ ایک پارسی پارسی صاحب تھے جب جبرن اوتھ لینے کو کہا گیا جج سائبان کو تو انہوں نے انکار کر دیا تو صرف میں یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا میں کہنا چاہتا تھا میں فیصلوں میں ہم لوگ لکھتے ہیں تقریریں نہیں کرتے ہیں مگر کیونکہ آج کا دن ایسا ہے کہ اگر وہ اگر آپ سوچیں اپنے آپ کو واپس لے جائیں وقت میں کہ بھی ہم تصفیریں دیکھتے ہیں کہ جی ٹائم میں آپ پیچھے جا رہے ہیں اور اگر آپ اس وقت کھڑے ہو جائیں کہ جو مولوی تمیز الدین کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہو جائیں اور اوزہ کے ججز نے جو بحال کیے اس کانسٹیٹونٹ اسیملی کو تو کیا پاکستان دو ٹکڑ میں ہوتا یہ صرف میں سوال ایک قانوندان ایک طالب علم کی طرف آپ پہ چھوڑا ہوں اور ایسے سوال یہ بہت اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ ایک تنت اپریل کو دستور کا دن قرار دیا دست کو اور تھوڑا سا تعلق میرا اس ایوان سے یہ بھی پنتا ہے کہ میری چچی اس کی ممبر تھی شاید وہ اپوزیشن میں تھی تو اور اس جب یہ آئین پیش کیا جا رہا ہے اس کو پچاس سال ہو گئے ہیں اور اس کو ہمیں اپنے دل سے لگانا چاہیے اس لیے نہیں کہ اس میں میری تنخواہ گیرنٹیڈ ہے مگر اس لیے کیونکہ اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق کا تذکرہ ہے سب سے اہم بات اس آئین میں جو ہے وہ لوگوں کے بنیادی حقوق یہ بھی ایک ریزولوشن پیش ہوا جو میرے خیر میں بہت اچھا ہے کہ وہ آئین کو ہم اپنے سکول میں پڑھاتے نہیں ہیں میری اہلیہ وہ ٹیچر تھی اور ایک امریکن سکول میں تو وہ امریکن سیلیبس پڑھاتے تھے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو امریکن کانسٹیوشن کے مطالق اور موک الیکشنز ہو رہے ہیں کلاس میں ان کا انتخابی نشان وہ ایک کا گھوڑا ایک کا ہاتھی دوسرے کا گھدہ اور ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس تو اس عمر سے وہ اچھا یہ آئین ہوتا ہے یہ ووٹ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور جب لوگ یہ بات سمجھ جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم ہمارے ہاتھ میں اس ریاست کی لگام ہے اور جب یہ لوگ سمجھ لیں گے تو پھر لوگ کوئی آدمی اپنے اپنی اچھائی سوچتا ہے اپنی برائی نہیں سوچتا ہے اس آئین میں بہت خوبصورت چیزیں ہیں فنڈمنٹل رائٹس میں ایسے ایسی فنڈمنٹل رائٹس ہیں جو بہت سارے دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں مثلا رائٹ آف انفرمیشن آرٹکل نائنٹین اے فریڈم آف پریس تو نائنٹین ہے فریڈم آف پریس کی بھی بات دیکھیں یہ وہی انیس ہے جو کہ لیاقت علی خان نے جب آہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس سائن کیا اس میں وہی شک تھی آرٹکل نائنٹین وہی شک ہمارے آئین میں ہے اور قرآن شریف کی ایک بھی ہے اور اس کے اوپر انیس میں اس پہ ادھر نہیں جاؤں گا بس میں آپ لوگوں کا شکریہ دھا کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی آئین کے محافظ ہیں آپ سب نے اور میں نے بھی یہ حلف لیا ہے کہ آئی شیل پروٹیکٹ ڈیفینڈ ڈی کانسٹیوشن آف پاکستان اور اگر میں یہ نہ کر پاؤں تو آپ بلکل مجھ پہ ہر قسم کی کرسکتے ہیں جہاں تک میں آپ یہ وضحات دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی باتیں ادھر کی گئی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور شاید یہ جو برا نامانے ہمیں بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے یہ کہیں یا ہو سکتا ہے آپ کل کہیں کہ آپ کو بلائے بھی پھر بھی ہمارے خلاف آپ نے فیصلہ کیا تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور بہت و بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ دوسرے جنبان ساید مصروف تھے نہ آسکیں تو میں بس شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا شکریہ بہت شکریہ جناب جسٹس قاضی فائزیسو صاحب